انسانیت انتظار میں بیس نومبر دو ہزار سولہ کو ہمارے ایک ساتھی دہلی ائرپورٹ پر اترے یہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ کچھ مارڈن قسم کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کھڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھی کے بیگ میں انگریزی ترجمہ قرآن موجود تھا وہ ان کے قریب گئے اور ایک نوجوان کو انگریزی ترجمہ قرآن یہ کہہ کر پیش کیا کہ یہ آپ کے لئے گفت ہے نوجوان نے اس کو دیکھا تو وہ خوشی کے ساتھ کہہ اٹھا واو دوسرے نوجوانوں کو جب معلوم ہوا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو بھی واو کہنے کا موقع دیجئے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور یہ جانے کہ اس میں لکھا کیا ہے یہ واقعہ علامتی طور پر ایک نمائندہ واقعہ ہے حقیقت یہ ہے کہ سارے انسان مرد اور عورت دونوں اپنی فطرت کے زور پر اس تلاش میں ہیں کہ وہ جانے کہ اس دنیا کا خالق کون ہے خالق کے تخلیقی نقشے کے مطابق ہمارے لئے اس دنیا میں زندگی کا صحیح طریقہ کیا ہے خدا نے اپنی کتاب میں ہمیں کیا پیغام دیا ہے یہ شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر ہر مرد اور ہر عورت کے دل کی آواز ہے یہ صورت حال کی ایک پکار ہے یہ پکار ان تمام لوگوں کو مخاطب کر رہی ہے جو قرآن کے حامل ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ قرآن کو دنیا کی تمام قوموں کی زبانوں میں ترجمہ کر کے شائع کریں اور اس کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ اپنی قابل فہم زبان انڈسٹینڈبل لینگویج میں پڑھ کر جان سکیں کہ قرآن میں ان کے لئے کیا پیغام ہے ضرورت ہے کہ ہر شخص اپنے ساتھ ترجمہ قرآن کے چھپے ہوئے نسخے رکھے اور جب بھی کسی مرد یا عورت سے ملاقات ہو تو اس کو وہ ایک سپریچول گفٹ کے طور پر پیش کرے یہ حاملین قرآن کے لئے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی ایک ایسی صورت ہے جو ہر ایک کے لئے پوری طرح قابل عمل ہے حقیقت یہ ہے کہ قرآن کو تمام انسانوں تک پہنچانا ہر مسلمان کے لئے ایک فرض کی حیثیت رکھتا ہے اس فرض کی ادائی کے بغیر وہ اللہ کے سامنے بریوزمہ قرار نہیں پاسکتے ارزی سالہ جنوری دو حضرت